اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے آزمائش سہیں برداشت کریں تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں دن پھرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا ٹونہ ہو گیا سایہ ہو گیا بندش ہو گیا ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ پر توقع رکھیں وہ رزق دیتا ہے وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے بندوں کو آزماتا بھی ہے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا ہوتا ہونے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آگئے لگتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا چلو مسلح بچھاؤ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں کسی بابے کے پاس نہ جائیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں بڑے گندے اور غلیز قسم کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں غلازت بری ہوئی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کی حجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلان وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہے تو آ رہے ہیں تو جو بط خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہے تو جا رہے ہیں کیا مطلب یہ ہے یہ کوئی میار ہے تو جو حلاقہ جمع ہونا جو حلاقہ کہیں جانا یہ میار نہیں ہے میار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے اس نظریق بس وہی ہے تو جب کوئی مسئیبت بنے مسلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑو صدقہ کرو خیرات کرو منت مان لو روزوں کی منت مان لو نمازوں کی منت مان لو صدقہ کرنے کی منت مان لو اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرو غریبوں میں آپ رزق بانٹو اس سے برکت ہوگی اس سے پریشانیاں دور ہوں گی رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو لگتا ہے غریبوں کو دوں گے تو اور کام ہوگا نہیں جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے اس لئے میں خاص طور پر یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لائے جا رہا ہے تو ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا روشنی ملے گی آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں چونکہ جو بلا پر سبر کرتا ہے اسے بھی عجر دیا جائے گا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہلِ بلا کو قیامت کے دن جو صلح دیا جائے گا تو دوسرے لوگ عرضو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو مسئیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ قائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے تو پھر ایک مسئیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا اس لئے اس مسئیبت سے جو باطنی فائد ملیں گے جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے ان کو حاصل کریں تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے